سلام علی عباده اللہ علیہ وسلم 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 سلام علیہ وسلم سلام علی عباده اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یہ جو ہمارا اعتقاب ہے یہ اللہ کے تعلق کو لینے کے لیے ہے اللہ والا بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم توبہ ہے کہ جب تک انسان کے مقام توبہ کی تقویل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے لیے ترقی کا راستہ کھلتا نہیں ہے تو پہلا قدم توبہ ہے پھر تیسری نشش میں بودشتہ کل یہ عرض کیا گیا کہ توبہ پر استخامت کیسے حاصل ہو اکثر ہر آدمی درہ رہتا ہے کہ توبہ ہوگی تو ہو جائے گی توبہ توڑ جائے گی اور کبھی شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا تجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا اور تیری توبہ تو باقی نہیں رہے گی تو پھر توبہ کا کیا فائدہ ہوا تو یاد رکھیں کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ شیطان توبہ سے محروم کرنا چاہتا ہے ارے آج اگر توبہ کر لی تو آج تک کی گناہ تو معاف ہو گئے آج تک کا تو معاملہ صاف ہو گیا اور اگر پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اس لیے شیطان تو توبہ سے محروم کرنا چاہتا ہے لیکن ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا چاہیے تو توبہ پر استقامت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ نیک صحبت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے نیک صحبت میں آنے کے بعد یا تو گناہ بالکل چھوٹ جاتے ہیں اور اگر کبھی شامتِ عامال سے لفظ و شیطان کے بہکاوے میں گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق فوراں مل جاتی ہے یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رہتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی صلاح رہتی ہے یہ نافرمانی کی حالت میں زندگی کو نہیں گزارتا تو یہ توبہ پر استقامت کیلئے نیک صحبت کی ضرورت ہے اور جہاں نیک صحبت کی ضرورت ہے وہی پر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ بری صحبت سے اپنے کو بتایا جائے صحبتِ صالح ترہ صالح کونت صحبتِ طالح ترہ طالح کونت کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی یعنی صحبت کے اندر یہ اللہ نے اثر رکھا ہے تاسید رکھی ہے کہ جیسے کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے وہی عادات اور وہی اتوار اور وہی اخلاق اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں وہی گفتار کا انداز اس کے اندر آنے لگتا ہے حکیم علومت حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی بہادر اور شجاع لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اس کے اندر بہادری اور شجاعات پیدا ہوگی اور اگر کوئی آدمی بزدل لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گی اس کے اندر بزدلی آ جائے گی اگر کوئی مرد خواتین کی صحبت میں بیٹھنے لگے تو وہ خواتین کی آداد اس کے اندر پیدا ہونے لگے گی مردان کی اس کے اندر سے رخصت ہونے لگے گی وہ عورتوں جیسی باتیں کرنے لگے گی کیوں کہ اس کی صحبت کا اثر ہوگا تو جیسے کی صحبت کو انسان اختیار کرتا ہے بس ویسے ہی آداد اور اتوار اس کے اندر آتے چلے جاتے ہیں مغلو کا جو زوال ہوا اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں ریشنی لباس کا استعمال آ گیا تھا اور شہزادیں یہاں یہاں تک چوڑیاں ہاتھوں میں پہنا کرتے تھے اولا مرد ہے اور چوڑی پہلے کا کیا کام ہے کہ چوڑی جو ہے یہ تو ایک عورت کا زیور ہے لیکن مرد ہے شہزادہ ہے اور یہاں یہاں تک کی چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور ریشنی لباس پہنا ہوا ہے اور پھر جو ان کے محل سرام ہیں جو کام کرنے والی باندیاں نوکرانیاں ان کی صحبت ہیں یہی وجہ ہے کہ بہادری اندر سے رخصت ہو گئی شجاعت رخصت ہو گئی جس بہادری اور شجاعت کے ساتھ ان کے بڑوں نے ہندوستان پر حکومت کی جب بعد والوں کی صحبت بگڑی تو ان کے اندر وہ زنانہ پن آتا چلا گیا ہے اور ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ محل میں ساپ آ گیا ہے تو محل کی جو باندیاں کام کرنے والی نوکرانیاں تھی انہوں نے کہا کہ بھائی کسی مردوے کو بلاؤ پرانی اردو کے اندر مرد کو مردوہ کہتے ہیں تو کہا کسی مردوے کو بلاؤ اب ایک شور بچ گیا نا ساپ آ گیا پر کسی مردوے کو بلاؤ تو شہزادے بھی موجود تھے تو شہزادے بھی کہنے لگے کہ کسی مردوے کو بلاؤ تو کسی باندی نے کہا کہ حضور مستاخی ماب میں کچھ عرص کروں کہا جی کہو کہا کہ حضور آپ کی تو مردوے ہیں تو کہا کہ اچھا لاتھی لاؤ بہت اچھے باند پر یاد دلائے کہ ہم بھی مردوے ہیں تو یہ انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کہ صحبت کو اختیار کرتا ہے وہی عادات اور اتوار اس کے اندر پیدا ہونے رکھتے ہیں اس لیے آتا ہے کہ دوست کا جو انتخاب ہے بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر کہ آیا یہ دوست بنانے کی قابل ہے یا نہیں بھئی نیک صحبت وہ بھی تو معیار بتلایا گیا نا صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں اور صحابہ کے یہ سوال صحابہ کے لئے نہیں تھا یہ ہمارے لئے تھا کہ صحابہ نے یہ سوال کر کے ہمارے لئے آسانی پیدا کر دی کس کی صحبت میں بیٹھیں آپ نے فرمایا پہلی نشانی جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے ایسے کی صحبت میں بیٹھو اور جس کا بولنا تمہارے علم ترقی کا ذریعہ بنے ایسے کی صحبت میں بیٹھو اور علم سے مراد علم دین ہے اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس کی صحبت میں یہ اثر ہو کہ آخرت کا فکر بڑھنے لگے دنیا کی محبت دل سے نکلنے لگے اور میں ایسے کی صحبت کو اختیار کروں تو جب نیک صحبت کے لیے بھی کوئی معیار مقرر کیے گئے تو ظاہر ہے کہ دوستی کا کوئی معیار تو ہوگا کہ کس معیار پر دوست کو آنا چاہیے یہ نہیں ہر کس و ناکس سے دوستی کر لی اور آج یہ مرز عام ہے یہ مرز عام ہے اور نوجوانوں کے اندر یہ مرز زیادہ ہے بس جو درہ مسکر آ کر مل لیا دو چار درہ میٹھی میٹھی باتیں کر لی اور اس نے کہا ہی تو میرا دوست ہے روی دوست بنانے سے پہلے پرخا تو ہوتا کہ وہ دوست کیسا ہے اور کبھی دوست کے مفہوم کو بھی سمجھا ہوتا کہ دوست کا مفہوم کیا ہے دوست کہتے ہیں ہمدرد اور خیر خواہ کو کس کو؟ ہمدرد اور خیر خواہ کو تو کبھی اس کی ہمدردی کو پرخا اس کی خیر خواہی کو پرخا بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میرا دوست ہے اور فی زمانینا آج کے زمانے کے دوستیاں ہیں وہ مفادات پر مبنی ہے اغراس پر مبنی ہے وہ خلوص پر مبنی نہیں ہے کہ اگر کسی سے دوستی ہے تو اس کی ذات سے دوستی نہیں ہے اس کی جیب سے دوستی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جب تک آپ کی جیب گرم ہے آپ کا دوست بھی آپ کے آگے پیچھے اور جہاں آپ کی جیب خالی ہوئی ورنہ کبھی آزمانے کے لیے تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی دوست سے یہ کہو کہ بھائی آج میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے چل آج چل کے توجہ در چائے پلا دیں وہ آئیں بھائیں شاہیں کر کے بھاگ جائے گا دوسرا کبھی دوست کو آزمانہ تو چاہیے نا تو آج کی دوستیاں آپ کی جیب کے ساتھ دوستی ہے جیب گرم ہے تو دوست بھی آپ کے ساتھ ہے اور جہاں جیب خالی ہوئی وہ دوست بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو مفادات کی دوستی ہے اغراض کی دوستی ہے اور پھر بری دوستی کا انجام برا ہے انجام برا ہے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں برے دن سے پناہ مانگی بری رات سے پناہ مانگی اور بری گھڑی سے پناہ مانگی وہیں پر برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی اللہمہ انہی آوزو بکمی یوم السوخ ومن لیلت السوخ ومن ساعت السوخ ومن صاحب السوخ کہ برے دن سے یا اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آخر میں کیا فرمایا برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں یعنی برے ساتھی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اور آپ کا یہ پناہ مانگنا امت کے لئے تعلیم ہے امت کے لئے سبق ہے ادایت ہے کہ دیکھو برے ساتھی کے قریب نہ جانا اور میرے شیخ حضرت مسیح امت نور اللہ مرکتہو فرماتے تھے فرماتے کہ اس دعا کے مطلب کو آخر سے سمجھو کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کو آخر میں بیان فرمایا تھے اب اس کو آخر سے پڑھو کس طرح پڑھو کہ بری گھڑی آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے بری گھڑی آ گئی اور بری رات دیکھنی پڑی برے ساتھی کی وجہ سے اور برا دن دیکھنا پڑا برے ساتھی کی وجہ سے تو نتیجے کو آخر میں بیان کیا کہ برے ساتھی کی وجہ سے بری گھڑی بھی آ جاتی ہے بری رات بھی آ جاتی ہے برا دن بھی آ جاتا ہے آپ دیکھ لیں کہ دوستی دوستی کے اندر کو جرم کر بیٹھتا ہے اچھے پہلے خاندان کا بچہ ہے لیکن دوستی میں کو جرم کر بیٹھا دوست کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھا گھر پہ پولیس آگئی سارے خاندان کی عزت داغدار ہو گئی تو کس وجہ سے برے ساتھی کی وجہ سے بری گھڑی آگئی برا دن آگیا اور بری رات آگئی اس لیے دوستی کا جو انتخاب ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ کون دوست بنانے کے لائق ہے اور کون دوست بنانے کے لائق نہیں اور دوست بنانے سے منع نہیں کیا جاتا دوست ہونے چاہیے منتخب دوست ہونے چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا اگر کسی کو دوست بناتا یعنی ابو بکر کے اندر ہو کوالٹی ہے کہ دوست بنانے کے لائق ہے لیکن بنایا نہیں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا تو پتا چلا کہ دوست کے اندر صدیقیت ہونی چاہیے دوست جو ہے وہ صدیق ہونا چاہیے کیسا صدیق ہونا چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جانسار ہے تو دوست اگر کسی کو بنانا ہے تو ایسا ہونا چاہیے جس میں صدیقیت تو ہو اور آج صدیقیت کہاں نظر آتی ہے آج تو اغراض اور مفاد نظر آتے ہیں اس لیے کسی کو دوست کہتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ دوست کہوں یا نہ کہوں کیونکہ جب دوست کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے اس کی اغراض پر ضرب پڑتی ہے اور دوست سے دوست کا مفاد پورا نہیں ہوتا تو یہی دوست دشمن من جاتا ہے یہی دشمن من جاتا ہے اور یہ ایسا نادان تھا کہ دوستی کا بھوت ایسا سوار تھا کہ اپنی زندگی کے راز بھی اس کو بتا رہا تھا زندگی کے راز دے رہا تھا میں ایسا میں ایسا میں ایسا اور وہی دوست جب دشمن من گیا اب وہی اس کی باتوں کو کھولتا پھرتا ہے ارے بتا دی ہے فلا کے اندر تو یہ عادت ہے فلا تو یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا تو وہی دوست جس کو دوست سمجھ رہا تھا جب اس کی اغراض پوری نہ ہوئی مفادات پورے نہ ہوئے وہی دوست دشمن من گیا ہے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی اور میں کہا یا اللہ میں مکار دوست سے آپ کی پناہ مانگتا مکار دوست کیسا ہے کہ دیکھتا تو بڑی للچائیوی نظروں سے ہے بڑی للچائیوی نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے اس کی حالت یہ ہے بڑی للچائیوی نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اندر اس کے کیا ہے اندر اس کے بوز بھرا ہوا ہے اندر اس کے عداوت بھری ہوئی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب اس کی کسی اچھائی کو دیکھتا ہے کسی خوبی کو دیکھتا ہے اس کی اچھائی کو دیکھتا ہے تو دفن کرتا ہے چھپاتا ہے اور اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے اور جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو گاتا پھرتا ہے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے یہ فلان ایسا ہے کسی بھائی نوجوانوں کو بڑا سوچ کر کسی کو دوست بنانا چاہیے کہ کوئی دوست بنانے کے خابل ہے یا نہیں کسی پر بہت جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے حروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی راز کسی کو نہیں بتانے چاہیے ورنہ وہی آدمی پھر بلک میل کرنے لگتا ہے وہی دشمن من کر سامنے کڑا ہو جاتا ہے وہی رسوہ کرنے لگتا ہے میں ہی از کر رہا تھا کہ جہاں نیک صحبت کے احتمام کی بہت ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بتائیں اسی لئے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیک صحبت نہیں ملتی کہ ہمیں نیک صحبت میسر نہیں ہے پہلی بات تو نیک صحبت موجود ہے ہر جگہ ہر علاقے میں مفتی عمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارے بھئی تمہاری مسجد کا موزنی تم سے اچھا ہے کچھ دیر نیک صحبت کی نیت سے اسی کے پاس بیٹھ جائے کرو تمہاری مسجد کا امام تم سے بہتر ہے کچھ دیر نیک صحبت کی نیت سے اس کے پاس بیٹھ جائے کرو تو نیک صحبت تو موجود ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے ہم تلاش نہیں کرتے ہیں اور جو تلاش کرتا ہے اسے مل جاتی ہے تو نیک صحبت کو تو ڈھوننا چاہیے لیکن بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بری صحبت کے بے شمار نقصانات ہیں اور ان نقصانات میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا اسی لئے حدیث میں آتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ رہنہ کی روایت نخل گی اور معارف الحدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی آپ نے فرمایا کہ دنیا کی تھوڑی سی متعہ کے لیے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کو بیج دے گا اپنے ایمان کو دعو پر لگا دے گا کہ صبح اٹھا تھا مومن تھا لیکن شام کو اس حالت میں ہے کہ یہ کافر ہو چکا ہے اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ صبح کو مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر فرمایا کہ بری صحبتوں کے اندر بیٹھے گئے بری دوستوں کے ساتھ دوستی ہوگی اور وہ دوست ایسے ہوں گے کہ جہاں پر دین اور شاعر دین کا مذاق اڑایا جائے گا وہ دین کے معاملے میں استخواب ہوگا ہلکا پن ہوگا اور یہ بھی دوستی میں ہاں میں ہاں ملا دے گا اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا ایمان کا نقصان کر بیٹھے گا اور آج ایسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل آدمی انپڑ آدمی جسے نہ غسل کا پتا نہ غزو کا پتا لیکن لگوشائی کسی کس معاملے میں کرتا ہے دین کے معاملے میں کرتا ہے کہیں پہ کوئی ڈاڑی کا مذاق اڑاتا ہے کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے اور یہ تو دین کے شاعر میں سے ہیں اور پھر یہ زمانہ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی تحریک اس بات کی ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے جب کہیں سے یہ بات کان میں پڑے کوئی آپ سے یہ کہے کہ ارے بھئی مولوی کے پاس نہیں جانا چاہیے کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کس کی معنی ہے ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ گا یہ دین کا رہزن ہے ڈاپو ہے جو ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے ہمیں بھی دین دشمن بنانا چاہتا ہے کہ خود تو دین دشمن ہے اور ہمیں بھی دین دشمن بنانا چاہتا ہے خود تو دین بیزار ہے ہمیں بھی دین بیزار بنانا چاہتا ہے اور اس زمانے کے اندر یہ دین سے بیزاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا ایک بڑا سبب جو ہے دین سے بیزاری کا جو بڑا سبب ہے آج یہ شوشل میڈیا کا استعمال ہے آج اس موبائل فون کا استعمال ہے کہ اس میں ایسی ایسی چیزوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اوپر اور اس کے حواس پر وہی چیزیں غالب ہوتی ہیں جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اگر وہ نیک صحبت میں اس طرح سے آ کر بیٹھے گا تو کبھی بھی ایسی چیزوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا اگر علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو کبھی بھی ایسی چیزوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا فوراں اسے رد کر دے گا ٹھکرا دے گا لیکن جس کا اوڑنا بچھونا وہی تک محدود ہو نہ وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہو نہ کسی نیک صحبت میں بیٹھتا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ذہنی طور پر وہ دین سے بیزار ہو جائے گا اور آج یہ دین بیزاری عام طریقے سے نظر آتی ہے ایک نوجوان کا واقعہ ہے یعنی نقصان جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ ایک نوجوان کو اس کے والد ایک عالم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا نماز طرح آپ اس کو نصیت کرتی جئے کہ یہ نماز تو پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ سمجھدار ہو آخر ہو بالر ہو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ کہنے لگا کہ جی آپ تو مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں نماز کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے تو خدا کے وجود میں ہی شک ہے کہ خدا بھی ہے یا نہیں آپ اندازہ لگائی ہے کہ آخر یہ بات کہاں تک پہنچی کیسے پہنچی اور آج ایسی تحریکیں موجود ہیں بالخصوص کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر آج اس طریقے سے لوگوں کو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے بھائی یہ مدارس جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ہماری ایمان کی حفاظت کی قلعے ہیں یہ علماء اکرام جو مسجد مسجد موجود ہیں بستی بستی خریہ خریہ موجود ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں یہ رہبر ہیں رہنوائیں یہ ہمارے ایمانوں کو بچاتے ہیں یہ ہدایت کی روشنی کو پھیلاتے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھلاتے ہیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور جو یہ کہے کہ ان سے دور ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ یہ دین دشمن ہے ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے ایمان کو زائع کرانا چاہتا ہے آج ایسی تحریکیں موجود ہیں یہ مافیاز ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے بیزار کر دیا جائے کہ یہ نام کا مسلمان تو رہے لیکن کام کا مسلمان نہ رہے اس میں بے حیائی آ جائے اس میں آزاد ہی آ جائے اور پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے آج پوری کوشش اس ملک کے اندر یہ ہے کسی طرح سے ہمجنس پرستی کو پھیلا دیا جائے اس طرح کی قوانین بنا دیئے گئے اور اسمبلی سے پاس بھی کرا دیئے گئے کہ اس کی آڑ کے اندر ہمجنس پرستی جائے ملک کے اندر پہل گئے تو کیا یہ ملک کو برباد کرنے والی باتیں نہیں ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں نہیں ہیں کہ اس کا نام کچھ اور دیا اندر کچھ اور تھا اور دھوکے سے قانون بھی پاس کرا لیا لیکن آج بھی علماء ہیں جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کی مذہبت کر رہے ہیں ہر ہر جگہ پر اس کی مذہبت کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جس پرستی کے راستے کو کھولا جا رہا ہے یہ بربادی کے راستے کو کھولا جا رہا ہے کہ قومِ لوت پر کیسا عذاب آیا کس طرح سے ان کی بستی کو اٹھا کے پٹک بھی آ گیا کس طرح سے پتھروں کی بارش کی گئی آج وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بھی یہی حال ہو میں یز کر رہا ہوں کہ ہماری ایمان کی حفاظت کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ نیک صحبت ہے اس کی بڑی خدر کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو بالخصوص نیک صحبت سے نیک لوگوں سے وابستگی کو اختیار کرنا چاہے ورنہ آج ایمان پر قدم قدم پر ڈاکے ہیں اور بالخصوص یہ موبائل کا فتنہ جو ہے نا یہ شوشل میڈیا کی لعلت ہے اس پر ایسی ایسی فتنیں موجود ہیں کہ لوگ نوجوان اسے سبسکرائب کر لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے وہاں پر قادیانیت کا پرچار بھی ہے وہاں پر عیسائیت کا پرچار بھی ہے وہاں پر شیعت کا پرچار بھی ہے چاہے وہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے یا کوئی اور اسی تنظیم میں اس نے ٹائٹل اسلام کا دیا ہوا ہے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ تو علماء ہیں جو پہچان سکتے ہیں کہ بھئی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے عام آدمی کو کیا پتا وہ تو دیکھتا کہ ہاں اسلام کا ٹائٹل ہے دین کا نام ہے وہ صحیح ہوگا یہی وجہ ہے کہ گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے ہوگی اور یاد رکھئے کہ اللہ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے نا وہ ہدایت کا نظام بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے ہدایت ملتی ہے انسانوں کو انسانوں سے رہنمائی ملتی ہے اگر ایسے ہی سافٹ ویئر سے کوئی رہنمائی ملنے والی ہوتی تو اللہ سے بہتر کون سافٹ ویئر بنا سکتا تھا نہیں اللہ نے انبیاء کو بھیجا کسی سافٹ ویئر کو ناصل نہیں کیا اللہ نے انبیاء کو بھیجا کس لیے بھیجا ایک نمونے کے طور پر بھیجا کم و بیش سوالاک انبیاء کو بھیجا اور پھر نبوت کے سلسلے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا آپ تاجدار ختم نبوت ہیں اور اس عقیدے کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو کہ اپنی زندگی کا مقصد اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے اس کا ایک ادنا سا سپاہی بن کے جینا ہے کیونکہ آج اس پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس قسم کے خوانین موجود ہیں کہ جس میں شاتے میں رسول کی سزائیں ہیں اور جہاں پر ختم نبوت کا تحفظ ہمارے خوانین کے اندر ہے آج ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ خوانین ختم ہو جائیں کسی طرح سے خادیانی کو دوبارہ مسلمان تسلیم کر لیا جائے اور عالمی طور پر یہ دباؤ ہے اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر و منزلت کا اور اپنے نبی کی ناموس کا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی ناموس کا تحفظ کیسے ہوگا آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کیسے ہوگا اور اس لیے ہر ہر شخص کو ایک ادنا سا سپاہی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ناموس کے محافظ ہیں ختم نبوت کے محافظ ہیں تو اس معاملے کے اندر نظر رکھنی چاہیے میں عیس کر رہا ہوں کہ یہ تحریکیں آج موجود ہیں اور یہ اپنا کام کر رہی ہے ہم تو اپنے مشن سے غافل ہیں لیکن وہ غافل نہیں اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں ان کے پاس مال و دولت اور پیسہ بھی زیادہ ہے ذرائع ابلاغ کی سہولت بھی ان کے پاس زیادہ ہے لیکن وہی بات کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور یہ کام اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اللہ نے قیامت تک اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت کرنی ہے ہم کیا کریں گے اللہ نے کرنی ہے لیکن ہم اپنا اگر حصہ ڈال دیں گے نا ہمارا کام بن جائے گا ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے ہم کیا حفاظت کر سکتے ہیں بس اپنا حصہ ڈال دو تاکہ آخرت کے اندر ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اپنے نبی کے سامنے سرکرو ہو جائے اور ہر ایمان والے کے دل میں یہ عارضو اور تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے نبی کی ناموس کا محافظ ہوں میں ختم نبوت کا محافظ ہوں میں کبھی زندگی میں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا تو بات دیئے چل رہی کہ بھائی بری صحبت سے بچنا چاہیے بری صحبت سے بچنا چاہیے آج یہ بری صحبت ہیں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں اس کی پہچان کیسے ہوگی اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اس کی پہچان جب ہی ہوگی جب نیک صحبت میں آئیں گے جو آدمی خوشبو سونگے گا تو اسے بدھو کا بھی احساس ہوگا اور جو خوشبو کی قریب ہی نہ آئے تو اسے بدھو کا کیا پتہ چلے گا تو یہ نیک صحبتیں کیا ہیں یہ مثل خوشبو کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا فرمایا کہ بری صحبت اور نیک صحبت کو مثال سے بیان فرمایا کہ برا ہم نشین کیسا ہے اور نیک ہم نشین کیسا ہے فرمایا کہ برا ہم نشین تو ایسا ہے جیسے کہ بھٹی دھوکنے والا کہ اگر اس کے پاس بیٹھو گئے وہ تو بھٹی دھوک رہا ہے یا تو کوئی چنگاری تمہارے اوپر آ کے پڑے گی تمہیں چلا جائے گی اور اگر کوئی چنگاری نہ بھی آ کر پڑی تو جتنی دیر وہاں پر بیٹھے رہو گئے اس کی بدھو اور تافن تو تم تک پہنچتا رہے گا فرمایا کہ یہ مثال ہے بری صحبت کی برے صحبت کی اور نیک صحبت کی مثال بیان کی جیسے کوئی آدمی خوشبو لیے ہو گئے اگر تم اس کے پاس بیٹھو گئے یا تو خوشبو تمہیں دے دے گا اور اگر خوشبو نہ دی تو جتنی دیر بیٹھو گئے تمہیں خوشبو تو پہنچتی رہے گی اور اس خوشبو پہنچنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بدھو کی شناخت بھی ہوگی اور اگر خوشبو کی شناخت نہ ہوئی تو بدھو کی کیسے ہوگی پھر تو بدھو کا آزی ہو جائے گا نا ایک بھنگی جو بدھو کے اندر کام کرتا ہے اس کا دماغ اس سے معنوس ہو جاتا ہے اسے بدھو کا احساس نہیں ہوتا تو آج اس محول کے اندر اس معاشرے کے اندر یہ قادیینیت کا تعافون یہ شیعت کا تعافون اور اسلام کی نام پر اس طرح کی تحریکیں آج یہ موجود ہیں ان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ہمیں علماء کا دامن پکڑنا چاہئے نیک صحبتوں کا ہمیں احتمام کرنا چاہئے جب کہیں جا کر ہم ایسی لانتوں سے بچ سکتے ہیں اور بالخصوص اس شوشل میڈیا کی لانت سے اپنے آپ کو بچائی ہے کیا ہے ایک مسنوی زندگی ہے کہ ہر آدمی نے ایک مسنوی زندگی آباد کر رکھی ہے ایک مسنوی محول کے اندر وہ جی رہا ہے اور حقیقت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جسمانی طور پر ذہنی طور پر جنسی طور پر دماغی طور پر مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان مسائل کے بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہی شوشل میڈیا کا استعمال ہے مردوں میں شوشل میڈیا کا استعمال اور بچوں کے اندر گیم کارٹون اور گیم دیکھنا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بچوں کے اندر اس وجہ سے اور بڑوں میں اس وجہ سے اور امریکہ کی جو سائیکریٹس ایسی ایسی ایشن ہے جو نفسیاتی مسائل کو دیکھتی ہے اس نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ آدمی کے اندر یہ خودکشی کا رجحان جو پڑھ رہا ہے اس کا سبب بھی یہی ہے آپ دیکھ لیں ابھی واقعہ ہوا تھا نا کچھ عرصے پہلے کہ بہتر گھنٹے تک وہ پب جی کا گیم کھیلتا رہا بہتر گھنٹے تک اور پھر دماغ اس کا کیا ہوا مینٹل ڈیس آرڈر دماغی طور پر موطل ہو گیا اور اس نے گن اٹھائی اپنے بھائی اور بھاوی کو شور کر دی اور جب اس سے پوچھا کہ بھئی گرفتار ہو گیا ایسا کیوں کیا وہ کہا جی میں نے تو سوچا تھا رہے سے وہ گیم کے اندر شوٹ کر دیتے ہیں وہ دوبارہ کڑے ہو جاتے ہیں وہ جو گیجٹس ہوتے ہیں اس میں تو میں نے سوچا تھا کہ پھر کڑے ہو جائیں گے اس لیے میں نے شوٹ کر دیا اسے یہ نہ پتا چلا کہ وہ مسنوعی دنیا ہے اور یہ حقیقی دنیا ہے تو یہ حقیقت کا اور مسنوعی دنیا کا فرق ختم ہو جاتا ہے اتنی یہ خطرناک چیز ہے تو یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بڑھ رہے ہیں منٹل مسائل نفسیاتی مسائل وہ کیسے مسائل ہیں کہ آج کے زمانے کا انسان بالخصوص نوجوان مرد اور خواتین عدمِ برداشت شکار ہیں برداشت نہیں شوہر کوئی بات بیوی سے کہتے بیوی برداشت نہیں کرتی بیوی شوہر سے کہتے شوہر برداشت نہیں کرتا کیوں کہ دونوں کی الگ الگ ایک مسنوی دنیا آباد ہے ایک فیس بک کی دنیا آباد ہے انسٹراغرام کی دنیا آباد ہے پس اس دنیا کے لیے اس کو تو اپ ڈیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ آپس کا جو تعلق ہے نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لائکس ملے کتنے ویوز ملے کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا وہ ایک مسنوی خوشی میں جی رہے ہیں ہرے بھئی اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو خوشی انسان سے مل سکتی ہے انسان کو رہت انسان سے مل سکتی ہے کوئی دکھ درد کو بانٹنے والا انسان ہو سکتا ہے یہ شوشل میڈیا نہیں ہو سکتا انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکتا ہے خوشی غمی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن وہاں تو ویوز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں سبسکرائبر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کتنے لائکس سے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیا ہے مسنوی دنیا ہے اور پھر حقیقت سے کتنا دور ہیں کہ ایک صبح میسیج کے ذریعے پانچ سو لوگوں کو سلام جاتا ہے پانچ سو لوگوں کو سلام سلام بھی دعا بھی سب کچھ اور گھر میں اٹھتے تو بیوی کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کبھی بیوی کو سلام نہیں گھر میں ماباپ موجود ہیں ماباپ سے آمنہ سامنا ہوتا ہے تو سلام نہیں کسی پڑوسی سے آمنہ سامنا ہوتا ہے تو سلام نہیں تو کب بوچھے کو جو پانچ سو سلام تُو نے بھیجتے اس پر کتنا ثواب ملا اس پر تو کچھ بھی نہیں ملا وہ جو دعائیں بھیجتے ہیں اس پر کچھ بھی نہیں فائدہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایک رسم بن چکی ہے ایک رواج بن چکا ہے حقیقت سے یہ دور ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک رسم اور رواج کے طور پر یہ چیز جاری ہے کہ بس سلام کا میسیج دعا کا میسیج اور پھر اس کے ذریعے سے جھوٹ کی اشعاد بہت زیادہ ہے جھوٹ کی اشعاد کوئی بھی واقعہ جھوٹا ہے اٹھا کر پھیلا دیتے ہیں کسی کے انتخال کی خبر پھیلا دی بندہ آج تک زندہ ہے خبر دس سال پہلے پھیلا دی پانچ سال پہلے پھیلا دی کہ جی فلا دنیا سے چلا گیا کتنے آئمہ حرمین ہیں آج بھی زندہ ہیں آج بھی حرم میں نمازیں پڑھا رہے ہیں کتنی دفعہ خبریں پھیلا دیجی انتخال کر گئے تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جس کے ذریعے سے جھوٹ کو فروغ ملتا ہے اور پھر بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کی غلط تشریف غلط احادیث اور غلط آیات کی تشریف آج شوچر میڈیا پر چل رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام ہے بھئی حدیث آئی ہے تو آگے بھیج دو اور کوئی آیت ہے کسی کا ترجمہ آئے تو آگے بھیج دو قبیت برکھنا تو چاہیے کسی عالم کے پاس بھیجو کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر غلط ہوتی ہیں اور جھوٹی ہوتی ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں ہر پوسٹ اس خابل نہیں ہے کہ اسے آگے بھیجا جائے اور دوسری بات یہ ہے تو پھر حقیقی تعلقات کو کون ادا کرے گا جو حقیقی تعلق ہے اس کے حق کو کون ادا کرے گا ارے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا بیوی کا خیال کون کرے گا اولاد کی پرورش کون کرے گا یہی وجہ ہے منٹل مسائل جو پیدا ہو رہے کہ انسان عدم برداشت کا شکار ہے کہتے ہیں جی بھول جاتا ہوں بیوی نے کہا بچوں کی دوائی لے آنا خالی چل آیا بھول گیا فلا ضرورت کی چیز لے آنا فلا صودہ لے آنا خالی چل آیا کیا ہوا جی بھول گیا تو آخر کس وجہ سے بھول گیا کس وجہ سے بھول گیا کہ دماغ حاضر نہیں تھا دماغ تو مسنوی چیز کے اندر اٹکا ہوا تھا اس لئے حقیقی چیزوں کو یاد رکھنا مشکل تھا تو بھائی سوچنا چاہیے زندگی کس ڈگر پر گزر رہی ہے ہمیں اس مسنوی دنیا سے حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے حقیقت کی طرف ماں باپ کا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ اپنے والدین کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالے اللہ اسے حج کا سواب عطا کرتا ہے حج مقبول کا سواب عطا کرتا ہے اور اس موبائل میں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا سواء اس کے کہ وقت کا زیادہ ذہنی اور جسمانی دماغی صلاحیتوں کا زیادہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا آخر ملتا کیا ہے پھر مسائل کتنے صحت کے مسائل اس کے ذریعے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بچوں کے اندر مٹاپہ آ رہا ہے بچوں کے اندر گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں ان کی جو اسپائن ہے ریڈ کی ہڈی اب وہ اس کے اندر خم آنے لگا ہے کہ ابھی آٹھ دس سال کا بچہ ہے اسی سال والے بولے کی طرح اسی سال والے بولے کی بھی کمر نہیں جھکتی اس آٹھ دس سال کے بچے کی کمر جھک گئی ہے کس وجہ سے کہ وہ آٹھ آٹھ دس سال گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے پھر اس کے نقصانات کتنے ہیں کہ وہ بچہ اسکرین کے سامنے تو وقت گزار سکتا ہے لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا ہے اس کی لکھنے کی صلاحیت ختم اس کی پڑھنے کی صلاحیت ختم اس کے بولنے کی صلاحیت ختم اس کے سننے کی صلاحیت ختم آپ اسے چار لوگوں میں بٹھا دیں وہ بول نہیں سکتا اٹھ کے بھاگ جائے گا نہیں اسے وہی اسکرین چاہیے کیونکہ اس کے نشے کا وہ عادی ہو چکا ہے وہ اسکرین کا ایڈک ہو چکا ہے اسے وہ نشہ لگ چکا ہے اور پھر نشے پر یاد آیا کہ یہ میڈیکل کی رسرچ ہے کہ جیسے آدمی کو نشے کی چیز استعمال کرتا ہے نا بصر ایک آدمی سگرٹ پیتا ہے اس کی باڈی کے اندر ایک کیمیکل ہے ڈوپومن وہ کیمیکل اس کی باڈی کے اندر بننے لگتا ہے نشہ کرنے والے کا تو اس سے کہیں زیادہ جو ڈوپومن ہے وہ اس اسکرین کے نشے کی وجہ سے انسان کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس نشے سے زیادہ اس کا نقصان ہے لیکن لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکرین کے حوالے کیا ہوا ہے ماں ہیں کہ بچے کو کارٹون دکھاتے کہ دکھاتے کھانا کھلاتی ارے بھئی جب بچے کا دماغ حاضر نہیں ہے اس کا دماغ اسکرین پر لگا ہوا ہے اس غزہ کا کیا فائدہ ہوگا اسے کیا معلوم کہ میں کیا کھا رہا ہوں کچھ معلوم نہیں کیونکہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا اس کا ذہن اسکرین پر لگا ہوا ہے اب ماں چاہے اسے کاغذ کھلا دے پتھر کھلا دے اسے پتہ نہیں کہ کیا کھایا وہ کھا جائے سب کچھ کھا جائے تو یہ کس کا نقصان ہے بچوں کا نقصان ہے جسمانی نشو نوا کا نقصان ہے کسی طرح سے بڑے لوگوں کے اندر نیند کے مسائل ہیں انزائٹی چڑ چڑاپن ٹینشن بڑھتا چلا جا رہا ہے کس وجہ سے اس کے استعمال کی وجہ سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں نفسیاتی مسائل ہیں وہاں پر جنسی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نامردی آ رہی ہے اس کے استعمال سے یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جنسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اچھا بھلا مرد ہے وہ نامردی کی طرف جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ بھاگتے ہیں حکیموں کے پاس سنیاسی بابا کے پاس سنیاسی بابا کیا کرے گا یہ جب بابا ہاتھ بحض بابا کو چھوڑ دے اللہ بچائے تو بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی پورے ساتھی سے پناہ مانگی اس میں ہمارے لئے سبق ہے عبرت ہے نصیت ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا حلقہ وسیع نہ کریں دوست دیکھ کر بنایا کہ کون دوستی کے لائق ہے اور دوست کہتے ہیں خیر خواہ کو اور وہ خیر خواہی کس چیز میں ہونی چاہیے وہ خیر خواہی دین کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا دوست ایسا دوست ہو کہ اگر ہم میں کوئی نم دین کے معاملے میں کتائی ہے ہمارا دوست ہماری اس کتائی کو دور کرے اگر نماز کے معاملے میں کتائی ہے ہمیں پکڑ کے وہ نماز میں لے جائے اور اگر ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں ہم اسے پکڑ کے نماز میں لے جائے ہم اسے دینی حلقے سے وابستہ کریں دعوت و تبلیغ سے وابستہ کریں تسکیہ و تسبب سے وابستہ کریں ہم اسے علم دین سکھائیں وہ ہمارے لئے مددگار ہو ہم اس کے لئے مددگار ہو پھر تو یہ دوست دوست بنانے کی خاکل ہے ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی اگر کسی کے دین کو پرکھنا ہے اس کے دوست کے دین کو پرکھ لو کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو معلوم کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اس کے دوست کا دین کیسا ہے بہت جیسے اس کے دوست کا دین ہوگا ویسا ہی اس کا بھی دین ہوگا تو بری صحبت سے بھئی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایک زمانہ تھا کہ آدمی بری صحبت کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا لیکن آج یہ موبائل کی شکل میں برا ساتھی جیب میں موجود ہے تنہائی خلوت کے اندر موجود ہے ابھی گدشتہ دنوں گدشتہ سال میں میرا سفر ہوا جنوبی اپریقہ کا تو وہاں کے مفتی آزم مفتی رضا علق صاحب دامت برکات ہو تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو دو جملوں کے اندر حضرت نے اس کی حقیقت کو سمجھا دیا یہ کتنی خطرناک چیز ہے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ چھوٹا تھا جو موبائل ہے نا کہ یہ آدمی کی خلوت کو جلوت میں بدل دیتا ہے اور جلوت کو خلوت میں بدل دیتا ہے یعنی اس ایک جملے میں مفتی صاحب نے سمندر کو پوزے میں بند کر دی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ خلوت کو جلوت میں بدل دیتا ہے اور جلوت کو خلوت میں بدل دیتا ہے آپ دیکھیں چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں چاروں نے کیا کیا جیب میں ہاتھ ڈالا اپنا موبائل نکال لیا چاروں بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بیگانہ ہے کسی کو ایک دوسرے کے نہیں پتا ہر آدمی کی اپنی مصنوعی دنیا ہے کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا بیٹھے اکٹھے ہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اب یہ بظاہر تو جلوت ہے لیکن اس موبائل فون انہیں ایک جلوت کو خلوت میں بدل دیا تو کسی کا کسی سے واسطہ ہی نہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کٹے ہوئے ہیں ایک کمرے میں میہ بیوی رہتے ہیں ایک بستر پر سوتے ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے غریب ہیں لیکن ذہنی طور پر ایک دوسرے سے دور ہے کہ کسی اس کی دنیا علا گیا اس کی دنیا علا گیا تو اتنی خطرناک چیز کہ جو انسان کی جلوت کو خلوت میں بدل دیتی ہے اور خلوت کو جلوت میں بدل دیتی ہے کمرہ ہے تنہائیے کوئی بھی نہیں ہے کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے خلوت کے اندر ہے لیکن یہ موبائل اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کی خلوت کو خلوت نہیں رہنے دیتا اب اس کی اس کرین کے اوپر ساری دنیا کی بے حیائی موجود ہے بس اس نے ہاتھ میں اٹھانا ہے ساری خلوت ختم اب وہ خلوت اس کی جلوت بن گئے تو بھئی اتنا خطرناک کہ کوئی عالی ہو اس سے تو پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنے وقت کو بچانا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو بچانا چاہیے کہ اگر اپنی جسمانی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیا تو بھئی پھر آدمی دنیا کے کام کیسے کرے گا نوکری کیسے کرے گا تجارت کیسے کرے گا اور پڑھنا پڑھانا طالب علم ہے تو پھر علم کیسے حاصل کرے گا اور اپنے اپنے اس فن کے اندر ترقی کیسے کرے گا اس کے لئے کوئی صلاحیت چاہیے کوئی قوت چاہیے کوئی وقت چاہیے اور وہ صلاحیت وہ قوت اور وہ وقت اس اسکرین کو دے رہا ہے پھر اتنی ایکسٹا طوانائی تو ہے نہیں کہ اس کے لئے الگ سے کوئی طوانائی جمع کرے گا کہ ان کاموں کو انجام دے گا یہی بجاہ ہے کہ تاجر تجارت میں فیل ہو رہا ہے ملازمت میں فیل ہو رہا ہے ساری رات تو جاگتا ہے فیس بک کے ساتھ اور تجارت ملازمت پہ جاتا ہے تو سوتا ہے مالک نے بھی گرداش کب تک کرنا تھا اس نے کہا بھائی میں سونے کی تنخواہ تو دیتا نہیں میں تو کام کی تنخواہ دیتا ہوں اور تو دن میں یہاں پر آ کر سوتا ہے تو میری طرف سے تجھے جواب ہے تو پہلے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھانے کا یہ شوشل میڈیا اور یہ چھوٹا سا موبائل یہ بھی بے روزگاری بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے تاجر اچھی بلی دکان چلتی ہے لیکن طبیعت میں چڑھ چڑھ پن آ گیا چونکہ رات کو جاگتا تھا نا دن میں کام کیسے کرے گا چڑھ چڑھ پن اب گہاکوں سے غصے سے بات کر رہا ہے تو گہاک سے تو غصے سے بات نہیں کی جاتی گہاک تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے جو چل کر تیرے در پر آیا ہے لیکن اس سے جب سختی سے بات کی تو گہاک نے کہا بھئی بھردار تو بہت پڑا ہے اور جگہ بھی سودا ملتا ہے اس سے سودا کیوں لیا جائے ہم اس کا کوئی غصہ پرداشت کرنے آتے ہیں اس کی باتیں سننے آتے ہیں تو گہاک بھی باہت چھوڑ کے چلا گیا تو یوں کر کے بربادی پھیل رہی ہے ہر اعتبار سے بربادی آ رہی ہے اس لیے اس برے ساتھی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو بات یہ چلی تھی کہ ہمیں توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور توبہ کی حفاظت کے لیے نیک صحبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نیک صحبت کے فوائد کو محفوظ رکھنے کے لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے یہ نیک صحبت سے زیادہ ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فکر اتا فرمائے اور نیک صحبت سے اللہ بچنے کا اتمام نصیب فرمائے وآخر دعوان آمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والا خیبت بالمتقین والصلاة والسلام وعلا اشراق الانبیاء والمسدین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا بدنیا حسن وفل آخیرت حسن وقنع عذابنا ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا انکا علا كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انکسنا وان لم تغفر لنا وطرحمنا لنکو بلنا من الخاسرين اللہم اننا نعوذ بکا من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ جرعانی ان رآ حسنة دفنها وان رآ سیئة ازاعها اللہم اننا نعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلت السوء ومن ساعت السوء ومن صاحب السوء یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا تر قطعین فاطر السماوات والارو انت ولینا فی الدنیا والآخرة انت ولینا فی الدنیا والآخرة توقفنا مسلما والہقنا بالصالحین توقفنا مسلما والہقنا بالصالحین یا رب زدنا علما والہقنا بالصالحین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریب یا رحم الرحیمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہماری خطایہ سے بردر کرنا یا اللہ اپنی محبت معارفت عطا کرنا اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب کرنا رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا کرنا اپنی مرضیات پہ چلنا آسان کرنا نہ مرضیات سے ہماری حفاظت کرنا یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا کرنا اور توبہ پر یا اللہ ہمیں استقامت نصیب کرنا نیک صحبت کا احتمام کرنے والا بنا نیک صحبت کی اہمیت رغبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا اے اللہ بری صحبت سے بچنے والا بنا بری صحبت کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا یا اللہ یہ شوشل میڈیا کی لانت یا اللہ اس زمانے کا یہ دجالی فتنا اے اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرنا ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی حفاظت فرما یا اللہ بے حیائی کے فتنوں سے بچا آزادی اور بے باقی کے فتنوں سے بچا بے عدبی کے فتنوں سے بچا آپس میں محبت الفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما ادائے حقوق اور حبز حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا چھوٹوں پر شبت کرنے والا بنا خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اغیار سے خالی فرما اپنی محبت سے اپنی یاد سے دلوں کو لبریز فرما یا اللہ ذکر کی انوار سے قلوب کو منور فرما یا اللہ ہمارے اس آخری عشرے کے اعتقاب کو قبول فرما ہمارے سیام کو بھی قبول فرما قیام کو بھی قبول فرما یا اللہ لیالی قدر کا یا اللہ ثواب ہمیں عطا فرما ان راتوں کی براکات ہمیں عطا فرما اور اس حاضری پر یا اللہ جو انعامات ہیں وہ کامل عطا فرما یا اللہ جہاں کہیں بھی موطقی فین بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اعتقابوں کو قبول فرما سب کی عبادات کو قبول فرما سب کی دعوات کو قبول فرما یا اللہ اس در کا اس گھر کا عدب کرنے والا بنا یہاں کی بے عدبی سے بچا یہاں کی محومی سے بچا ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما جب سب کے دلوں کے نیکے راتوں کو تمناوں کو یا اللہ زغی پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موزی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بکاری بنا اپنے در کا منتا اور سوالی بنا اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو خطا کرما اپنی ذاتِ عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرما ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے بابستہ کرنے والا بنا یا اللہ اس ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی قدور فرما یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اور اخلاقی استحقام عطا فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعاوں کو خبول کرنا اپنی بارگاہ میں مستجاب و تعوات بنا ربنا تخبل منا انکا انتا السمیف العلیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وجز اللہ اننا محمدا صل اللہ علیہ وسلم ماہو آلو وصل اللہ تعالی وسلم على النبی کریم آمین برحمت اللہ علیہ وسلم آمین برحمت اللہ علیہ وسلم آمین بارگاہ‌موحووال شکری亭